چطرال کے مضافات کے علاقے بلچ میں گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سرنٹر کا اپ گریڈیشن ہوا اور اب اس ادارے کے اخاتے میں گورنمنٹ پولٹیکل انسٹیٹوٹ کا بھی افتتا ہوا خیبر پفتن خواہ کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتراتی کے منیجرن ڈائریکٹر پروفیسر انجینئر عبدالغفار خان نے نقبکشائی کرتے ہوئے اس ادارے کا افتتا کیا اس سلسلے میں گورنمنٹ ٹیکنیکل سرنٹر کے اعلان میں ایک پروفاکار تقریبی مناقض ہوئی جس میں منیجرن ڈائریکٹر عبدالغفار خان مہمان خصوصی تھے جکویت تقریب کی صدارت ڈیپٹی کمیشتر چطرال محمد علی خان نے کی موندولہ غراف دن کی تلاوت کرنے کے بعد تقریب کا باقیدہ آغاز ہوا ٹیکنیکل سرنٹر کے پرنسپل رحمت کریم اور اسٹیٹوٹ منیجمنٹ کمیٹی کی چیمین انجینئر صدار ایوب نے منیجرن ڈائریکٹر کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو آگے لیول تک لے جانے کا مطالبہ کیا جسٹر پولیس افیسر چطرال نے ہنر سیکھتے پر زور دیا انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ چین ایک پس ماندہ ملتا مگر وہاں ہر فرد نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھا اب پوری دنیا کی مارکٹ میں چین کا سامان فیروس ہو رہا ہے منیجرن ڈائرڈرپ دلغفارہ نے نوجوان نصر پر زور دیا کہ وہ ضرور کوئی ہنر یا فن سیکھے تاکہ ان کو آسانی سے روزگار مل سکے ڈیپٹوٹ کمیٹر چطرال نے غربت اور بروزگاری کے خاتمیں کا واحد حل فنی تعلیم کی حصول کو قرار دیا ہمارے نمہندے سے پرنسپل رحمت کریم نے بات کرتے ہوئے ادارے کی تفصیل بتا دی ہم پہ آٹو میکینک ہے ہم سکھاتے ہیں الیکٹریشن کورس ہے فرنیچر ٹیکنیشن ہے اور ٹیلیرنگ ہے ڈس میکنگ اور ساتھ کمپیٹر ہیں منیجرن ڈائرڈرپ دلغفارہ نے بھی میڈیا سے بات چیت کر لی ہمیں یہ امید ہے کہ یہاں چطرال کے لوگوں میں پوٹنسل بہت ہے لوگوں میں صلاحیت ہے قابلیت ہے بس ان کو پالٹس کرنے کی ضرورت ہے ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ہم نے ان کو انشاءاللہ اپرچونٹیز پروائیٹ کرنی ہے ان کو مواقع فرام کرنی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے اکثر ہمارے علاقوں میں ٹرینڈ پہلے یہ تھا کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پھر جو ہے سی ایس ایس پی ایس ایس کر رہے ہیں اس سائٹ پہ لوگ زیادہ زور لگاتے تھے ٹیکنیکل کا زیادہ رجحان نہیں تھا تو ہمیں جو بچے ملتے تھے وہ اکثر وہ لڑکے ہوتے تھے جو نہ میڈیکل میں چلے جاتے ہیں نہ انیرنگ میں جاتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتے تھے تو اس میں اکثر لڑکے ایسے ہوتے تھے کہ وہ کورسز کو فالو نہیں کر سکتے تھے دوسری بات یہ تھی کہ کورسز بھی پہلے جو ہے ہماری بہت پیچھیدہ تھی ابھی انٹرنیشنل لیول پہ سی بی ٹی ہمارا ایک ٹرمینالوجی ہے میں سر سب کو سمجھا دوں کمپیٹنسی بیس ٹریننگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں امتحان پرچے کے شکل میں نہیں دینا پڑتا کہ آپ پرچہ دیں گے ایسیسر آئے گا آپ کے جاب کو دیکھے گا موقع پر آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے کام سیکھا ہے یا نہیں سیکھا اگر سیکھا ہے تو آپ ایک کریڈیٹ ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے اگر نہیں سیکھا تو پھر دوبارہ سیکھائیں گے آپ کو ڈی پیو چطرال نے منشاعت کی لانت سے چھوٹکارہ پانے کیلئے فنی اور تکنی کی علوم پر ضرور دیا اگر ہم اپنی ایڈیوکیشن اپنی یوٹس کو ایڈیوکیشن نہیں دیں گے ان کے پاس ٹیکنیکل ناللیج نہیں ہوگی وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو ترقی سے مصروف نہیں رکھیں گے تو پھر وہ کسی غلط راستے پہ نکلیں گے جبکہ مشتر چطرال نے بھی اسے ترقیق کا واحد ذریعہ قرار دیا ہماری جو ہماری ترقی کے انحصار ہے جو ہماری جو بیکپون ہے وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے اور ہر بندہ جب ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہوتا ہے تو وہ دوسرے کا مہتاز نہیں ہوتا تو مزارشی ہے کہ اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایڈیوکٹ کریں جو چیزیں آپ کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے اس کو پوزیٹیو سائٹ پہ لیں اس کو پوزیٹیو یوز کیلئے کریں اور اپنے لئے ایسے ایوینیز کھولیں جہاں سے جہاں ہیں ٹیکنیکل ایڈیز اور پھر آپ ایک ٹیکنیکل سیکھ کے کتنے لوگوں کو آپ خود آگنوکی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ان اداروں کو اگر ہم وہ کریں اور میں جتنی بھی یوت ہیں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں ڈالیں تاکہ اپنے پاہن پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں تقریب کے آخر میں ووکیشنل سلٹر برائے خیواتین اور ٹیزنکل سلٹر برائے طلبہ کے کامیاب طلبہ طلبات میں ٹیلرنگ، آٹو میکینک اور کارپینٹر کے سامان پر مشتمل کٹ اور سرٹیفیکٹ میں تقسیم ہوئے اس تقریب میں دونوں اداروں کے طلبہ طلبہ اور اساتحزہ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پولیٹکنی کے سٹیٹوٹ میں آپ ڈریس میکنگ اور سور ایجنیرنگ کے ڈبلومہ لیول تک تربیت دی جائیں گی گورنمنٹ پولیٹکنی کے سٹیٹوٹ کے سنگیم منیاز رکھنے سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کے لیے ہردھو گئی کیونکہ یہ ادارہ جب کامیاب ہوگا تو یہاں سے فرقل تصیل طلبہ طلبہ کو بائزت ازگار ملے گی اور یہ ادارہ یہاں سے غربت اور بیوزگاری کے خاتمے میں کلی زکر ادارہ دا کریں گی اہنزازہ گولمان فاروقی چترال